میں ہوں شان آپ دیکھ رہے ہیں لانیوز اور آج میں موجود ہوں مانسیرہ ٹاپ پہ جس کو لگمانی ہلک کے نام سے بکارا جاتا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے مانسیرہ کا ٹاپ زیرو پوائنٹ اسے کہا جاتا ہے جہاں پہ کھڑے ہوکے مانسیرہ پورا جو ہے وہ آپ اپنے پاؤں میں دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آج ہم جس حوالے سے آئے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں بائے پاس پہ کافی عرصے سے جو ہے ون وی لنگ اور ریسنگ یہاں پہ ہوتی تھی بائیکوں کی ریسنگ اور آج ماشاءاللہ کم سے کم مہینہ دو مہینے ہونے والے ہیں تو اس حوالے سے کافی جو ہے یہاں پہ بہتری ہے اور ہمارے جو ڈی پی او صاحب ہیں ڈی پی او صاحب مانسیرہ جو تارک صاحب ہیں انہوں نے یہاں کے جو بھی پولیس اہلکار ہیں ٹریفک پولیس کے ان کو جگہ جگہ پہ نکابندیاں یہاں مانسیرہ میں لگائی ہوئی ہیں بائے پاس پہ کم سے کم پانچ سے چھ نکابندیاں لگی ہوئی ہیں اور پورے مانسیرہ میں ہر جگہ پہ نکابندیاں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں اور جمعہ کو خاص طور پہ یہاں پہ نکابندیاں لگتی ہیں جہاں پہ جمعہ کو آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے فری ہوتا ہے سیکنڈ ٹائم اور یہاں پہ جو ہے ون ویلنگ ہوتی تھی پورے مانسیرہ میں اور خاص طور پہ بائے پاس پہ یہاں پہ ون ویلنگ ہوتی تھی تو اس کے خلاف جو ہے ہمارے ٹی پیو صاحب نے جو ہے یہاں پہ یہ پولیس اہلکاروں کو تینات کروائے تو اس حوالے سے آئے ہم جو ہے عوام کی رہے جانتے ہوئے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں شکر آپ کا نام آپ اپنا تعرف کروائے ہیں میں نام شوہب ہے میں یہاں کے منصرہ میں رہتا ہوں تو آپ سے یہ ایک سوال ہے کہ یہاں پہ آپ شاید آپ یہاں پہ مسلسل آتے رہے ہو تو آج بھی آپ سے ملقات ہوئی ہے تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہاں پہ جو ون ویلنگ ہوتی تھی یہاں پہ ہر جمعہ کو اور سنڈے والے دن سیکنڈ ٹائم خاص طور پہ جو ہے سیکنڈ ٹائم جو ہے یہاں پہ ون ویلنگ ہوتی تھی بائیکوں کی ریسنگ ہوتی تھی اس حوالے سے آپ کیا کہتے تھے کہ یہ کام ٹھیک ہے یہ اچھا ہے یا نہیں اچھا یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ ون ویلنگ ہوتی کام نہیں ٹھیک اس لئے ہمارے ڈی پیو صاحب نے ایکشن لیے تو ابھی مینہ تقریباً دو ہو گئے ہیں ہم پر کوئی ویلنگ شیلنگ ایسے قانون کے حال آپ ارضی نہیں ہو رہی اچھا تو یہ آپ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ شاید آپ کی آنکھوں سے آنکھ سے گزرتے ہوں کچھ بچے ہوتے ہیں وہ بائک چلاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور سکول بھی جاتے وقت میں نے بھی کافی دیکھیں آپ نے بھی شاید کافی لوگوں کو دیکھا ہو وہ بچے جو ہے مطلب سکول جاتے ہیں اور ان کے پاس نہ ہلمٹ ہوتا ہے نہ لائسنس ہوتا ہے وہ اتنے مطلب برے طریقے سے وہ بائک چلاتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ان کے والدین کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ کیا آپ ان کے والدین کو ہم یہی پیغام دیں گے جی جی ہاں یہی کہ آپ ان کے والدین کے حوالے سے یہی ہے کہ آپ ان کو یہی پیغام دیں کہ اپنے بچوں کو جو ہے کنٹرول میں رکھیں لائسنس کے بغیر جو ہے ان کو ہلمٹ کے بغیر بالکل ہلمٹ کے بغیر نہ چھوڑیں لائسنس بغیر ہو اس لیے بھی قانون کو ایکشن لینا چاہیے کافی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اس طرح سے کافی کافی دیکھیں کنگ عبداللہ میں ہم نے یہ پچھلے دنوں دیکھیں کافی ایکسیڈنٹ ہوئے اور وہاں پہ یہ اسی وجہ سے ڈی پی او صاحب نے ہمارے ڈی پی او صاحب نے اس وجہ سے ایکشن لیے کہ یہ چھوٹے بچوں کے ایکسیڈنٹ ہوئے اس دن جو وہ چلا رہے تھے بہت برے طریقے سے ان کے ایکسیڈنٹ ہوئے بہت برے طریقے سے یہاں پہ بائی پاس پہ تو یہ ہمارے ڈی پی او صاحب نے بہت زبردست جو ہے نا ہمارے جو پولیس ہے منصرہ کی ٹریفک پولیس وارڈن جو ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے پورے منصرہ کو ایک جو ایک صفائیہ کی ہوئے تو اس جگہ پہ جو یہ ٹاپ ہے منصرہ کا بائی پاس جو ٹاپ ہے یہاں پہ ہر جمعہ والے دن یہاں پہ ہوتا تھا تو آج انشاءاللہ جو ہے بلکل جو ہے نا وہ بائیک ہیں جن کے پاس لائسنس بھی ہیں جن کے پاس وہ بھی موجود ہیں ہلمٹ بھی ہیں تو نمبر پریٹے بھی لگے ہوئی ہیں اور ان کے بائیکوں کو بھی نمبر لگے ہوئے ہیں تو اسی حوالے سے آپ کے ساتھ یہ دوسرے بائی یہ آپ کے ساتھ آئے ہوئے جینسیاب جی بھائی آپ کیسے ہیں جی الحمد آپ کا نام کیا ہے عمر تنولی آج آپ کان سے ہیں میں ہری پور سے ہری پور سے ہیں آپ کس لئے ہیں ہری پور سے ہمیں در شہب بھائی سے رابطہ کیا تھا کہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی گومنے پھرنے کی جگہ ہے تو انہوں نے کہا ہے بلکل ہے ہمیں در کام بھی کرتے ہیں منصرہ میں یہ نیچے بیٹل مونن پر ہم کام کرتے ہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ پولیس والے ناکے بائی پاس سے آپ آئے ہوں گے پورے منصرہ سے آپ گزر کے شاید یہاں پر پولیس کے ناکے لگے ہوئے تو آپ کو کیا لگتے گی یہ کیوں لگے ہوئے آپ نے کسی سے پوچھا ہوگا بلکل یہ میں نے شہب بھائی سے بات کی تھی میں نے کہا جگہ جگہ پہ پولیس والے کھڑے ہیں جگہ جگہ پہ موبائلز لگی ہوئی ہیں پولیس والوں کی تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آج کل سختی ہوئی ہوئی ہے ایدر تو مطلب بھی در منصرہ میں امن لانے کے لیے لگے ہوئے ہیں